مولانان سار رضا صاحب کیا سنگ پرمک صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ جہد کے بات نہیں کرتے ہیں؟ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہان بھاگبست صاحب کون ڈر رہا ہے؟ کس نے آپ سے آ کر کہا ہے کہ مسلمان ڈر رہا ہے؟ اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سا ڈیلیگیشن آپ سے جا کر ملا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ مسلمان ڈر رہا ہے؟ یا تو جس مسجدوں میں آپ جا رہے ہیں انہوں نے آپ کے کان میں کہا ہے کہ مسلمان ڈرہا ہوا ہے؟ اور اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو پھر آپ ڈرانا چاہ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں بار بار ان مددوں کو لایا جاتا ہے؟ ارے سکون سے ملک چل رہا ہے چلنے دیجئے کیا ضرورت ہے اس طرح کے بیانوں کی؟ دیش میں اتنے مددے ہیں اس پر تو آس تک بھاگبست صاحب نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا؟ لنچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی؟ جب سب سناتنی ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی لنچنگ کیوں کر رہا ہے؟ جب سب ایک ہی دھرم کے ماننے والے ہیں تو مسلمانوں کا قتلیام کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر تو مہنباگ بھائی صاحب کبھی نہیں بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں سب کا ڈی ای نے ایک ہے ارے بھائی جب ڈی ای نے ایک ہے تو مار کیوں رہے ہو؟ قتلیام کیوں کر رہے ہو؟ ہمارا سوشن کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر تو مسٹر رزا آپ نے مسلمز کی لنچنگ کا ذکر کیا لیکن سر تن سے جدہ کی بات کو ماننے والے جن لوگوں نے ہندووں کا سر کٹا اس کا ذکر نہیں کیا جان بوجھ کر نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں وہ غلط کرتے ہیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ بولے نہیں نا اسی لئے میں نے سوال کیا ہم اس نعرے کے بلکل پکش میں نہیں ہیں اس طرح کے نعرے نہیں لگنی چاہیے اس طرح کے نعرے کے ہم بلکل پکش میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ملک شانتی سے چل رہا ہے اس طرح اس بات سے کیا حاصل جو انہوں نے ابھی سمجھایا ہے کہ صرف ایک دھرم ہے سناتن دھرم ہے کوئی اپنے آپ کو سپریم نہ سمجھے اس سے کیا حاصل اور اس کی ضرورت کیوں ہے انجینا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک بہت شانتی سے چل رہا ہے تمام بپکشیدل روحج کہتے ہیں کہ ملک میں یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا ملک ارث ورستہ خراب ہے یہاں پر نفرت فیلائی جا رہی ہے نفرت بہت زیادہ بھر گئی ہے یہ ساری جتنی بھی باتیں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا یہ لوگ جو آپ لوگ بھی بحث کرتے ہیں اس ویشے پر وہ تو بات یہی لوگ کہتے ہیں آج بہت اچھا کا کہ انہوں نے کہا کہ ملک بہت شانتی سے چل رہا ہے کہیں کوئی کسی طریقے کی دکھت نہیں ہے تو یہ تو مان گئے تو جو اب تک یہ روز آروپ لگاتے تھے وہ غلط تھے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ فیکچول جو ایرر ہوئی ہیں وارس پتھان کے وقت ابھی میں وہ ہم بتا دوں کہ جنہ کی ٹو نیشن تھیوری میں لگاتار آپ لوگ ساتھ تھے ہیدر آباد کا نظام بھی رضا کر بھی پاکستان میں ملنا چاہتے تھے وہ کسی اپنی وجہ سے نہیں سردار پٹیل کے دھمکی کی وجہ سے بھارت کا حصہ رہا آندھر پرتیش ہیدر آباد جو رہا وہ اس کے رہا یہ فیکچول وہ ہے فیکٹ ہیں اس کے بارے میں کسی طریقے دکھت نہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کون ہوتے ہیں سردگٹ دینے والے تو آپ کون ہوتے ہیں سردگٹ دینے والے سواتھ اندولن میں ہم نے ساتھ دیا کی نہیں دیا آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہیں ایک بات دوسری بات آپ کو سوادینتہ اندولن جو ہے نا وہ صرف 1947 والا دکھائی دیتا ہے ہماری گلامی جو ہے ہزار ورشوں کی ہے چھترپتی شیوہ جی نے جس طریقے سے اس اورنگزیب کی ناکوں چنے چبوا دیئے تھے بیر بندہ بہادر نے جس طریقے سے کہے تھے دشمیش گرو گرگوبین سنجی نے جو کیا تھا گروتیک بہادر جی نے جو کیا تھا وہ سب ہماری سواتھ انترتا کا ہی حصہ تھا اور وہ وہی ہے وہ وہی وچار ہے جس وچار کو لے کر کے اسی سناتن وچار کو لے کر کے سوادینتہ کے وچار کو لے کر کے راشتری سویم سے وقت سنگ چلتا ہے اس لیے آپ کو تو بہت سیمیت ارثوں میں راجنیتک کارنوں سے وہ بہت سیمیت دکھائی دیتا ہے لیکن جب راشتری سویم سے وقت سنگ کے وچار کو پڑھیں گے تو راشتری سویم سے وقت سنگ بھارت کے اس دس ہزار ورشوں سے زیادہ کے سانسکرتک اتیاز کو اپنا آدرش مانتا ہے اپنی وراثت مانتا ہے جس میں کسی ایک کالخنڈ کو لے کر کے آپ کو سوادھنٹا کی بات نہیں ہے اور جہاں تک سپریمیسی کی بات ہے وہ آپ کے وقتبیوں سے آتی ہے جہاں تک انسار رضا نے کا ڈر وہ حامد انساری جی کو پہلے سمجھا دیجئے گا باقی جو تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت ڈرہ ہوا ہے مسلمان جس دن ان کو سمجھائیں گے انسار رضا اس دن میں مان جاؤں گا کہ ہاں واقعی یہ بات